اسلام علیکم میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فائف ورلڈ یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی ویڈیو تو فرنس آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈالنز کمپنی کے ڈی سی انوالٹر ائر کنڈیشنر میں آنے والا کامن ائرکورٹس ایو ون کا تو فرنس آج کی ویڈیو چھوٹی سی ضرور ہے مگر بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو فرنس ویڈیو کو لاسٹ تک واج کریں اور اسے کہیں سے بھی مس مت کریں تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے سمجھ آسکے تو چلیے فرنس ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرنس اگر ڈالنز کمپنی کے ائر کنڈیشنر کے انڈور کے ڈسپلی پر اگر آپ کو ای ون کا ایرر دیکھنے کو ملے تو فرنس جو اس میں فالٹ ہے وہ انڈور روم ٹمپریچر سینسر فالٹی تو فرنس یہ سینسر جب ہم انڈور کے کور کو اوپن کرتے ہیں اور ہمارے نظروں کے بالکل سامنے اور اویپوریٹر کی فنزوں کی اوپر والی سائیڈ پر جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس سینسر کو ہم روم ٹمپریچر سینسر کہتی ہیں تو فرنس آپ کو اس سینسر کو اچھے سے چیک کرنا ہوگا اگر اس میں کوئی فالٹ ہوگا تو ہی ہمارا ڈالنز کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے جو ای ون کا ایرر شو کرتا ہے تو فرنس سب سے پہلے آپ اس سینسر کی جو وائرز ہے آپ اسے اچھے سے چیک کر لیں اگر یہ وائرز کٹ ہو جائے بریک ہو جائے تو اس کنڈیشنر میں بھی یہ ای ون کا ائرر ہے وہ شو کرے گا یا فرنس یہ سینسر شارٹ ہو جائے ورکنگ کے قابل نہ رہے تو اس کنڈیشنر میں بھی یہ ای ون کا ائرر شو کر سکتا ہے یا فرنس اس کا جو سینسر کا جو جیک ہوتا ہے جو اس کی پی سی بی میں لگا ہوتا ہے جب ہمارے ٹیکنیشن سروس کرتی ہیں تو فرنس جب وہ اس سینسر کو اتار دیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اس سینسر کے جیک کو لگانا بھول جاتی ہیں یا وہ اس سینسر کے جیک کو لگاتے ہیں پر صحیح سے اجسر نہیں ہوتا تو فرنس اگر وہ لوز رہ جائے تو اس کنڈیشنر میں بھی یہ ای ون کا ائرر شو کر سکتا ہے تو فرنس آپ کو اس کی تمام کنڈیشنر کو اچھے سے چیک کرنا ہوگا اگر یہ سینسر شارٹ ہو جائے ورکنگ کے قابل نہ رہے تو پھر آپ کو اس سینسر کو ریپلیس کرنا ہوگا اس کی جگہ آپ کو نیو سینسر کو لگانا ہوگا تو فرنس جب آپ اس کی جگہ نیو سینسر کو لگا دیں گے تو پھر جو ہمارا ائر کنڈیشنر ہے ڈالنس کمپنی کا وہ ای ون کا ائرر دینا بند کر دے گا اور وہ اچھے سے ورکنگ کرنے لگے گا تو بلفرز فرنس اگر پھر بھی یہ ای ون کا ائرر شو کرے اگر آپ اس کے سینسر کو بھی ریپلیس کر دیتے ہیں اس کے باوجود پھر بھی یہ ای ون کا ائرر شو کرتا ہے تو فرنس پھر آپ کو اس کی انڈور کی جو پی سی بی کٹ ہے آپ کو اسے چیک کرنا ہوگا پھر اس کی انڈور کی پی سی بی کٹ میں کوئی فالٹ ہو سکتا ہے تو فرنس یا اس کا جو جیک ہوتا ہے اگر چیک سے شولڈر اتر جائے یا وہ پی سی بی میں سے لوز ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی یہ ای ون کا ائرر شو کر سکتا ہے تو فرنس آپ کو اس کی پی سی بی کو بھی اچھے سے چیک کرنا ہوگا اور اسے میں اگر کہیں سے اس میں کوئی فالٹ ہو تو فرنس پھر آپ کو اسے بھی رپیئر کرنا ہوگا تو پھر جو ہمارا ڈالرز کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے وہ ای ون کا ائرر دینا بند کر دے گا اور وہ اچھے سے ورکنگ کرنے لگے گا ہاں تو فرنس یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہاں تو فرنس اگر آپ کو کہیں سے اس کی سمجھ نائی ہو یا آپ کے پاس کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو فرنس آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب کمنٹس بک میں دے دوں گا تو فرنس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے تو فرنس اگر آپ میرے چینل فلی فائی ورلڈ پر نیو ہو تو فرنس میرے چینل فلی فائی ورلڈ کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے فرنس ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ